ہائی فرنڈز آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ آنکھوں کی بہت ہی مہتپونڈ بیماری ہے کیونکہ اس بیماری میں یدی شروع سے دھیان نکھا جائے تو آنکھ کو نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر اس بیماری کو نگلک کیا جائے تو آنکھ کی پوری روشنی تک جا سکتی ہے اس بیماری کا نام ہے کالا موتیا یا گلوکوما جیسا کی نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام کالا موتیا رکھا گیا ہے کیونکہ اس بیماری میں یدی احتیاط نہ برتی جائے اور ٹھیک سے علاج نہ ہو تو وقتی کی پوری روشنی بھی جا سکتی ہے تو اس لیے اس بیماری کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہم آپ سے ڈسکس کریں گے انہیں دھیان سے سن کے اپنی زیمن میں اپلائی کریں تاکہ کالا موتیا آپ کے یا آپ کے پریوار کے کسی سرد سے کی روشنی نہ چھین پائے تو پہلے ہم سمجھیں گے کہ کالا موتیا ہوتا کیا ہے ہم سب لوگوں کی آنکھوں میں سماننے پریشر دس سے بیس میلی میٹر مرکری کا ہوتا ہے یدی یہ پریشر چوبیس سے زیادہ ہو جائے اور یہ ہماری آنکھوں کی نس جسے آپٹک نرو کہتے ہیں اسے ڈیمیج کرنے لگ جائے تو پھر اسے ہم گلوکوما کہتے ہیں بیس اور چوبیس کے بیچ کا پریشر جو ہے وہ ہوتا ہے پری گلوکوما سٹیج جس میں یدی ویکتی اسی سمیں ڈائیگنوز ہو جائے تو ہم اسے گلوکوما ہونے سے بچا بھی سکتے ہیں اس سب کے لئے ضروری ہے کہ چالیس ورش سے ادھیک کے ویکتی سال میں ایک بار کم سے کم جیسے اپنی چشمے کا نمبر چیک کر آتے ہیں ویسے ہی اپنی آنکھوں کا پریشر بھی ریگلرلی چیک کر آئیں اور یدی وہ بڑھا ہوا آتا ہے تو پھر فردر انویسٹیگیشن کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کالا موتیا ہے تو اس کا علاج شروع کیا جائے گلوکوما یا کالا موتیا میں کیونکہ انیشل سٹیجز میں ہمارے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ بہت کم یا نا کے برابر ہوتے ہیں اور اس کا کارن ہوتا ہے کہ ہماری سائیڈ کی روشنی خراب ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہمارے دیکھنے کا دائرہ یہ جو ہم سائیڈوں میں دیکھ پاتے ہیں سیدھا دیکھنے ہوئے بھی وہ دھیرے دھیرے سکڑنے لگ جاتا ہے لیکن اس کا سکڑنا ہمیں ایسے محسوس نہیں ہوتا لیکن بہت سارے پیشنٹ ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ وہ جب گیلری میں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کھڑکی کے پلے سے ٹکرا آگئے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہی کسی نے کھڑکی کا پلہ کھولا ہے جبکہ انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کھڑکی کا پلہ تو پہلے سے ہی کھولا تھا انہیں ہی سائیڈ سے دکھائی نہیں دیا اور وہ اس سے ٹکرا آگئے اسی طرح کچھ پیشنٹس ہمیں آکے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ آج کل ان کے دائیں یا بائیں سائیڈ سے بہت ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جب بھی وہ ویکل چلاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انہیں سائیڈ سے آکے مار جاتا ہے جبکہ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ گلوکوما کی وجہ سے یدی ان کے فیلڈ آف ویجن کم ہو گئی ہے تو ایکشل میں انہیں نہیں دکھائی دیا کہ سائیڈوں سے کوئی آ رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ لیڈ ہوتی ہے ہمارے لیے گلوکوما کے بارے میں ڈائیگنوسز کرنے اور انیمیسٹیگیٹ کرنے کے لیے اب ہم دیکھیں گے کہ کالے موتی کا ڈائیگنوسز کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس میں آنکھ کا پریشر یا انٹرا آکلر پریشر چیک کرنا ہوتا ہے جس کا سب سے لمبے سمیسے جو تیسٹ آویلیبل ہے وہ ہے شی آٹس ٹونومیٹری یہ بہت ہی ایک سیمپل تیسٹ ہے جس سے آنکھ کا پریشر پتا چل جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آج کل نون کانٹیک ٹونومیٹر آ گئے ہیں جن سے ہم پیشنٹ کی آئی کو ٹچ کیے بغیر آنکھ کا پریشر ناپ سکتے ہیں اور تیسرا میتھرڈ ہوتا ہے اپلینیشن ٹونومیٹری ان سبھی ٹیسٹ کے لیے ہم آپ کو بعد میں اپنی لیر میں لیے چلیں گے دوسرے نمبر پہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گونیوسکوپی گونیوسکوپی ٹیسٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئی کا اینگل اوپن ہے یا کلوز اور پھر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں گلوکوما کو اوپن اینگل گلوکوما یا اینگل کلوزر گلوکوما کے لیے تیسرے نمبر کا ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے پیری میٹری یا فیل چارٹنگ آج کل یہ آٹومیٹیڈ پیری میٹری مشین سے کیا جاتا ہے جس سے کہ ہمیں دیکھتا ہے کہ پیشنٹ کا دیکھنے کا دائرہ کیسا ہے آٹومیٹیڈ پیری میٹری کی ریپورٹ کچھ اس طرح سے آتی ہے اور اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کیا مریض کے دیکھنے کی جو فیلڈ آف ویزن ہے وہ نارمل ہے یا اوپنگل گلوکوما کی وجہ سے افیکٹ ہو گئی ہے اس کے بعد اور ایڈوانس لیول پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں او سی ٹی فر گلوکوما اور او سی ٹی ہوتا ہے اوکلر کوہرنس ٹوموگرافی یہ آنکھ کے سی ٹی سکین کی طرح ہوتا ہے جس میں ہمیں آنکھ کی نس کے بارے میں پورا اچھے سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنی ڈیمیج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ان سب ٹیسٹ کرنے سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ گلوکوما ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس ٹائپ کا ہے تک کیا شکریہ ہے ایسر کسی آپ 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 موسیقی